موسیقی پاکستان اور بھارت کے پاس سٹورڈ آل ٹیلری میں کیا کچھ ہے انڈیا اور پاکستان کے پاس مجودہ آل ٹیلری کا یہ کمپیریزن جنوری 2017 تک کا ہے اس کمپیریزن کے لیے جن سورسز سے مدد لی گئی ہے ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں بھارت کے پاس سٹورڈ آل ٹیلری میں کیا کچھ ہے پہلے ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں اس 23 یہ یو ایس ایس آر کی بنی ہوئی ہے اس میں 180 ایم ایم کا ایمونیشن استعمال ہوتا ہے اس 23 کی رینج 30.4 کلومیٹرز تک کی ہے بھارت کے پاس یہ 100 کی تعداد میں ہیں اور آل موسٹ ریٹائیڈ ہونے کے قریب ہیں ہیبٹ ایس 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 ایم بی یہ سویڈن کی بنی ہوئی ہے اور اس میں جو ایمونیشن استعمال ہوتا ہے وہ 155 ایم ایم کا ہے اس کی رینج 21 کلومیٹرز تک کی ہے اور دوستوں کی تعداد میں یہ بھارت کے پاس موجود ہیں اور ایکٹیو حالت میں ہیں ایم فورٹی سکس یہ بھی یو ایس ایس آر میڈ ہے 155 ایم ایم کا ایمونیشن فائر کر سکتی ہے اس کی فائرنگ رینج 49 کلومیٹرز تک کی ہے اور 180 کے قریب بھارت کے پاس ایکٹیو حالت میں موجود ہیں ایم فورٹی سکس یہ بھی یو ایس ایس آر میڈ ہے اس میں پہلی ایم فورٹی سکس سے چھوٹا 130 میلی میٹر ایمونیشن استعمال ہوتا ہے اس کی رینج 27 کلومیٹرز تک ہے یہ 720 کی بھڑی تعداد میں بھارت کے پاس ایکٹیو حالت میں موجود ہیں دی 30 یو ایس ایس آر میڈ ایمونیشن 12 ایم ایم رینج 15 کلومیٹرز 550 بھارت کے پاس ہیں اور ریٹائر ہونے کے قریب ہیں انڈین فلیٹ گن ایم کے ون دو تھری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے انڈین میڈ ہے 105 میلی میٹر ایمونیشن استعمال ہوتا ہے اس کی رینج 20 کلومیٹرز تک کی ہے یہ 1700 کی تعداد میں بھارت کے پاس ایکٹیو حالت میں موجود ہیں لائٹ پیڈ گن یہ بھی انڈین میڈ ہے 105 میلی میٹر ایمونیشن کے ساتھ 20 کلومیٹرز کی رینج ہے بھارت کے پاس یہ 700 کی تعداد میں ایکٹیو حالت میں موجود ہیں ان سب کو ملا کر بھارت کی جو آل ٹیلری سٹرینٹھ بنتی ہے وہ 4150 ہے جس میں ہیوی آل ٹیلری 480 میڈیم آل ٹیلری 1270 اور لائٹ آل ٹیلری 2400 کی تعداد میں موجود ہے دوسری طرف پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس ٹوڑڈ آل ٹیلری میں M 115 میڈن یو ایسے ایمونیشن 203 میلی میٹرز رینج 16.8 کلومیٹرز پاکستان کے پاس ان کی تعداد 28 ہے اور یہ ایکٹیو حالت میں ہیں پینٹر 155 یہ ترکی کی بنی ہوئی ہے اور اس میں 155 ایم ایم کا ایمونیشن استعمال ہوتا ہے اس کی رینج 30 کلومیٹرز تدکی ہے پاکستان کے پاس یہ 72 ایکٹیو حالت میں موجود ہیں M198 یہ امریکہ میں بنائی گئی ہے 155 ایم ایم ایمونیشن کے ساتھ اس کی رینج 22.4 کلومیٹرز تدکی ہے 148 پاکستان کے پاس ہیں اور ایکٹیو حالت میں ہیں M114 یہ بھی امریکہ کی بنی ہوئی ہے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پاکستان کے پاس یہ 410 کی تداد میں ایکٹیو حالت میں موجود ہیں ٹائپ 54 چائنہ کی بنی ہوئی ہے 122 mm ایمنیشن رینج 11 کلومیٹر پاکستان کے پاس یہ 490 کی تداد میں موجود ہیں ٹائپ 60 یہ بھی چائنہ میٹ ہے اس میں 122 mm ایمنیشن استعمال ہوتا ہے اس کی فائرنگ رینج 24 کلومیٹر تک کی ہے اور 200 کی تداد میں پاکستان کے پاس ایکٹیو حالت میں موجود ہیں ڈی تھرٹی یہ بھی چائنہ کی بنی ہوئی ہے اور 122 mm ایمنیشن کے ساتھ اس کی رینج 15.4 کلومیٹر تک ہے پاکستان کے پاس یہ 143 ایکٹیو حالت میں موجود ہیں ڈی ایک سو ایک میڈن یو ایس سے 105 mm ایمنیشن 15.4 کلومیٹر رینج کے ساتھ اڈائیسو کی تداد میں پاکستان کے پاس ایکٹیو حالت میں موجود ہیں ڈی ایم 56 یہ یوگوسلاویہ میں بنائی गई थी इसमें 105 mm का ammunition استعمال होता है इसकी range 13.1 km है 113 पाकिसान के पास काבल इस्तवाल होता है MORT 56 ये made in Italy है 105 mm ammunition के साथ 10 km तक भी इसकी range है पाकिसान के पास 50 active होता है QF 25 pounder UK में बनाई गई थी 88 mm ammunition इसकी range 12 km तक है और ये 1000 की तदाद में پاکستان کے پاس ایکٹیو حالت میں موجود ہیں ٹائپ 56 میڈ ان چائنہ 85 میلی میٹر ایمونیشن استعمال ہوتا ہے اس کی رینج 15 گلومیٹر تکی ہے 200 کی تعداد میں پاکستان کے پاس ہیں اور ایکٹیو حالت میں ہیں پاکستان کے پاس ٹوڈ آل ٹیلری کی جو تعداد بنتی ہے وہ 328 ہے جس میں ہیری آل ٹیلری 422 میڈیوم آل ٹیلری 1243 اور لائٹ آل ٹیلری 1613 کی تعداد میں ہیں ٹوٹل ٹوڈ آل ٹیلری بھارت کے پاس 4150 اور پاکستان کے پاس 3278 ہیں جس میں سے انڈیان ایس ٹونٹی ٹری 180 ایم ایم اور ڈی تھرٹی 122 ایم ایم ریٹائر ہونے کے پروسس سے گزر رہی ہیں بھارت کی ٹوڈ آل ٹیلری کی جو ایکٹیوال تعداد ہے وہ 300 ہے ہیری آل ٹیلری میں بھارت کے پاس 203 میلی میٹر آؤٹ آف ایکشن ہیں جبکہ پاکستان کے پاس یہ 28 ہیں اور یہ اس لیے پاکستان کے پاس ٹیکٹیو ہیں کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری ان کا ایم ایم ایشن بنا رہی ہے 155 ایم ایم گنز کو دیکھا جائے تو پاکستان کو اس پر بھی ایج حاصل ہے پاکستان کے پاس بھارت کے 380 کے مقابلے میں یہ 394 میں موجود ہیں بھارت کی ہوم گراؤنگ گن دونش کے ساتھ دوسری آل ٹیلری پروگرام بھی شیڈول سے پیچھے ہے جبکہ پاکستان ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا مسلانہ تیس سے زائد ایم کے پینٹر 155 ایم ایم ترکی سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحق بنا رہا ہے میڈیوم آل ٹیلری میں بھارت پاکستان سے بہت پیچھے ہے اس کی بڑی وجہ بھارتی آرمی نے 122 ایم ایم گنز کو سرویس سے نکال دیا ہے جس کی وجہ سے میڈیوم آل ٹیلری میں بھارت کی تدار پاکستان سے پیچھے رہ گئی ہے بھارت کے پاس 720 کے قریب 133 میلی میٹر گن سرویس میں ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 122 میلی میٹر اور 130 میلی میٹر کچھ ترکہ طور پر 1243 موجود ہیں جو بھارت سے 523 زیادہ ہیں پاکستان ایم فورٹی سیکس 130 ایم ایم کو 150 ایم ایم میں بھی کنورٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو میڈیوم رینج کے لیے نئی گنز شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائٹ آل ٹیلری میں بھارت کو پاکستان پر کلیر ایج حاصل ہے بھارت کے پاس لائٹ گنز 24 سو ہیں اور پاکستان کے پاس ان کی تداد 1643 ہے اس کی بڑی وجہ بھارت کی مقامی پیروار ہے آج کی اپڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ